موت کو بدرین شکست ایام تفہولیت کے میدان میں ہوئی بیسویں صدی تک کاشتکار معاشروں میں ایک چوتھائی سے ایک تیائی تک بچے بلووت کو نہیں پہنچتے تھے زیادہ تک ڈفتھریا خسرے چیچے گگرہ کے آتھوں مل جاتے تھے سترویں صدی کے انگلینڈ میں پیدا ہونے والے ہزار بچوں میں سے ایک سو پچاس پہلے سال ہی مل جاتے تھے آج ایک ہزار میں سے صرف پانچ بچے زندگی کے پہلے سال میں مرتے ہیں اور ہزار میں سے صرف ساٹھ پندرہ سال کا ہونے سے پہلے مرتے ہیں انہیں داد و شمار کا درست دراک چاند ایک کہانیوں سے پھی ہو سکتا ہے اور ان میں سے ایک کہانی انگلینڈ کے بادشاہ ایڈویرڈ اول بارہ سو سنتی سے تیرہ سو ساتھ تک اور اس کی ملکہ ایلی نور بارہ سو اکتالیس سے بارہ سو نوے تک کیے ان کے بچوں کو بہترین حالات اور خوراک دستیاب تھے جو اس میں نوستہ کے یورپ میں ممکن تھے وہ محلات میں رہتے تھے موسم کی دست برد سے محفوظ تھے ساف پانی پیتے تھے اور بہترین خوراک کھاتے تھے دستیاب ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں بارہ سو پچپن سے بارہ سو چوراسی کے دوران سولہ بچے پیدا ہوئے بارہ سو پچپن میں ایک گمنام بیٹی پیدا ہوتے ہی مر گئی دو ایک بیٹی کیترین جو ایک تین سال کی عمر میں مری ایک بیٹی جون چھ ماہ کی عمر میں مری ایک بیٹا چوتھے نمبر کی اوپر جو پانچ سال کا ہو کر مرا پانچوے نمبر پہ ایک بیٹا ہنری جو چھ سال کی عمر میں مری چھتے نمبر پہ ایک بیٹی جالا نور جو انتیس سال کی عمر میں مری ساتھوے نمبر پہ ایک گمنام بیٹی جو پانچ ماہ کی عمر میں مری آٹھ ہمیں میں ایک بیٹی جون جو 35 سال کی عمر میں مری نوے نمبر کے اوپر ایک بیٹا ایز این و سویس دس سال کی عمر میں مرا دسوے نمبر پہ ایک بیٹی مارگیٹ 38 سال کی عمر میں مری نوے نمبر پہ ایک بیٹی بیرنگرہ دو سال کی عمر میں مری باروے نمبر پہ ایک گمنام بیٹی جو پیدا ہوتی ہی مر کی تیرے نمبر پہ ایک بیٹی میری جو پینتیس سال کے عمر میں ہی مار کی چودویں نمبر کے اوپر ایک گمنام لڑکا جو پیدا ہوتا ہی مار کیا پندویں نمبر پہ ایک بیٹی ایلزبت جو پینتیس سال کے عمر میں ہی ماری اور سولویں نمبر پہ ایک بیٹا ایڈوارڈ دھوم جو ایڈوارڈ دھوم کہل آیا اور انگلینڈ کا بادشاہ بنا سب سے چھوٹا ایڈوارڈ بچپن کے خطرناک سالوں سے پاچھ نکلنے والا ایک اکیلہ لڑکا تھا اپنے باپ کی موت کے بعد وہ ایڈوارڈ دھوم کے نام سے انگلینڈ کے تخت ور بیٹھا دوسری الفاظ میں ایلی نور کو ایک انگریز ملکہ کے سب سے بنیادی مشن یعنی اپنے خواند کو مرد جائے نشین دینے میں سولہ بار کوشش کرنا پہ ایڈوارڈ دھوم کی ماں یقیناً بڑے صبر اور قوت کی عامل عورت ہوگی لیکن ایڈوارڈ کی بیوی ایزا بیلا ایسی نہیں تھی اس نے یہ بیوی فرانس سے چونی وہ تنتالیس سال کا تھا کہ ایزا بیلا نے اسے عوروا دیا جہاں تک ہمیل میں کہ ایلی نور اور ایڈوارڈ کی ایک سیت وان جوڑا تھا اور ان میں سے کوئی مروسی مرض کو ان کے بچوں کو نہیں ملا اس پر سولہ سے تس سال یعنی بسٹھ فیصد عمر کے پہلے سال میں ہی مر گئے صرف چھے گیارہ وارس کی عمر سے آگے نکلے اور صرف تین یعنی اٹھارہ فیصد نے چیلیس سے زیادہ کی عمر پائی اور کافی امکان ہے کہ ایلی نور کے کچھ عمل ساکت بھی ہو اسکات بھی ہو اور اس جوڑے نے اوستان ہر تین سال میں اپنا ایک بچہ کھویا یا کے بعد دیگرے دس بچے اس طرح کا نقصان آج کے کسی بھی والدین کے لیے تقریباً ناممکن ہے یہ تھی یہ ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل تو سبسکرائب کیجئے خدا حافظ